ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائیزری سرویسز مائی نیم از انیل ورما اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں دوارک کا ایکسپریس ویب پہ پلوٹس میں انویسمنٹ کرنے کی اپرشنیٹی یہ جو پلوٹس ہے یہ آپ کے آتے ہیں ڈی ڈی جے اے وائی سکین کے اندر اور لوکیشن ہے سیکٹر نائنٹی نائن اے کولیز ایک انٹرنیشنل فرم ہے جس کی ایک ریسرچ ونگ ہے اس نے یہ ریسرچ کیا ہے کہ اگر آپ پلوٹس کھریدتے ہو اور اسی پرپورشن میں اسی انویسمنٹ کے پرپورشن میں اگر آپ ایک اپارٹمنٹ کھریدتے ہو تو اوور دا ایئرز اگر آپ اس پلوٹ کو مونیٹائز کرتے ہو تو جو آپ کا آر او آئی ہے ریٹرن آر انویسمنٹ وہ پلوٹ پہ ٹین ایکس ہے کمپیر ٹو اپارٹمنٹ تو کہیں نہ کہیں جو آپ کا رینٹل اپریسیشن ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کا جو پرپورٹی اپریسیشن ہے وہ اوور دا ایئرز پلوٹس کے اندر بہت ہی زیادہ ہے اور خاص کر برگاؤں ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں پر لینڈ بلکل آپ کی ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کے جو پرائیسز ہے وہ دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں جس کی نیوز لگاتار آپ کسی نہ کسی نیوز پیپر میں دیکھتے رہتے ہو سو کمینگ بیک تو دیس دی دی جی اے وائی پلوٹس جس میں کی آپ کا بارہ سے تیرہ اکر ڈی جی اے وائی کے اندر آتا ہے اور باقی جو آپ کا بارہ اکر بچتا ہے وہ آپ کا آتا ہے این آئی ایل پی سکیم کے اندر جس میں کی بیلڈر آپ کو ساڑھے تین سو سے پانسو گج کے اندر پلوٹ پر بیلڈر فلور بنا کے دے گا تو انٹیگریٹڈ ٹاؤنشپ ہے ٹوانٹی فائی اکر کی جس میں آپ کو اگر میں بات کرتا ہوں مین دوار کا ایکسپریس وے سے تو وہاں سے جو ڈسٹینس ہے اس سائٹ کا پانسو سے چھ سو میٹر کا ہے ابھی اگر آپ کو وہاں پہ جانا ہے تو ایسو ٹیک بلیت کر کے ایک پروجیکٹ ہے مین دوار کا ایکسپریس وے پہ سیکٹر نائنٹی نائن اے میں ساٹھ میٹر کی روڈ وہاں سے جاتی ہے سیکٹر روڈ اس پہ جیسے ہی آپ ڈائی سو میٹر اندر جاتے ہو تو وہاں سے پھر آپ کو ٹوانٹی فور میٹر کی ایک روڈ ملتی ہے جو کی جس سے آگے ایک تیرہ میٹر کی روڈ نکلتی ہے بلکل دو سو تین سو میٹر جیسے ہی آپ اس روڈ پہ آگے جاتے ہو تو آپ کی یہ سائٹ آ جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ جو اس کی موسٹ ایمپورٹنٹ جو ایک انٹری رہے گی وہ رہے گی آپ کی سیونٹی فائیب میٹر روڈ سے جو کی آپ کی پیریلل جاتی ہے دوار کا ایکسپریس وے کے ساتھ ہی اور انٹر کرتی ہے ڈیلی کو اگر آپ نے شو بھاگ 108-109 دیکھا ہے تو یہ وہی والی روڈ ہے جس سے کی اس کو 24 میٹر کی انٹری ملنی ہے تو بہت ہی اچھی لوکیشن ہے اور آنے والے ٹائم میں بہت ہی شاندار لوکیشن ہونے والی ہے اس کا ریزن ہے کیونکہ یہ ایک سینٹلی لوکیٹیڈ لوکیشن ہے آج کا جو سب سے ہوت ٹوپک ہے مارکٹ کے اندر گلوبل سٹی وہ یہاں سے آپ کا دو سے پانچ منٹ کے ڈسٹینس پہ ہی ہے اور بات کرتے ہیں دوسری طرف دلی کی تو آپ 75 میٹر کے تھو یا دوار کا ایکسپریس پہ پکڑ کے دس منٹ کے اندر آپ ڈیلی پہنچ سکتے ہو تو بہت ہی سینٹر کی لوکیشن ہے سراؤنڈنگ کی بات کروں تو رہجا کا بھی ایک پروجیکٹ ہے پرینہ کا پروجیکٹ ہے پانشنٹ گروپ کا بھی وہاں پروجیکٹ ہے جو کی اس کے بلکل سراؤنڈنگ میں پڑھتے ہیں ایٹی ایس کا بھی پروجیکٹ ہے تو سراؤنڈنگ بھی اس کی اچھی ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف اور صرف پانچ سو سے چھ سو میٹر اندر جا کے ہے مین دوار کا ایکسپریس وے سے تو جو اس کی کنیکٹیویٹی دوار کا ایکسپریس وے کے ساتھ ہے وہ بھی بہت ہی شاندار ہے یہاں پر آپ کو جو پلوٹس ملتے ہیں جیسے ڈی دی جی آئی کے اندر رہتے ہیں اسی طرح سے اس کے اندر بھی رہیں گے ایک سو چوبیس گج ڈیڑھ سو گج اور ون سوенٹین ای نائن پوانٹ سن actinte گج کے آپ کے اس میں پلوٹس رہتے ہیں میکسیمم جو پلوٹس رہیں گے وہ تھوڑے بڑے سائجز کے رہیں گے اس میں آپ کو اچھی چیز یہ ہے کہ میکسیمم جو آپ کی روڈز ہوتی ہے ڈی دی جی آئی کے اندر وہ آپ کی نو میٹر کی انٹرنل روڈز ہوتی ہے وہ تو اس میں رہے گی ہی رہے گی ساتھ میں کیا ہے کہ جو نائیل پی لینڈ اور جو ڈی ڈی جی وائی پلوٹس کی جو لینڈ ہے اس کے بھی ایک ٹوانٹی فور میٹر کی روڈ بھی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے پاس ایک اور اپورشنیٹی ہے ٹوانٹی فائی میٹر روڈ کے جو پلوٹس ہے ان کو اون کرنے کی بھی ایک ایک پریمیم چیز خریدنا چاہتے ہو تو اس طرح کا آپشن بھی آپ کو اس پروپرٹی کے اندر ملتا ہے اس کے علاوہ جو بھی چیزیں بچتی ہے کہ کیا پیمنٹ پلان رہے گا پرائسنگ کیا رہے گی اور جو بھی چیزیں ہیں کہ کس طرح سے آپ اس میں پارٹی سپیٹ کر سکتے ہو یا آپ سائٹ وزٹ شیڈیول کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ سے آپ کو متعلقا کیا رہے گیا پیش دیگر رہے گیا پیش دیگر کرنا چاہتے ہو سکتے ہو تو اس کے لیے دیگر کریں دیگر کرنا چاہتے ہو ہم چاہتے ہو